یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کاما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے شاری اللہ نگمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریہ سے رہیں گے عمتیو رحمان صاحب جو ہے ایک جھوٹی تسلی بس بولنے کے لئے آگئے ہیں جو سپریم کورٹ میں سنوائی ہونے والی ہے 26 تاریخ وینے بروجی جمعہ یہ بھی جو ہے نوہیرہ شیخ کے تربداری میں ہوگی بس ہمارے لئے ایک جھوٹی تسلی ہوگی سپریم کورٹ کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا خریب خریب نوہیرہ شیخ کے مطلب کے حساب سے ہی فیصلہ ہوگا جس طریقے سے وہ چاہتی ہے کہ پیسے انویسٹروں کو نہ دے اس معاملے میں بہت آگے بڑھ بڑھ کے اور لوگوں کو بول بول کے اور اپنے لئے ایک راستہ بناتی ہے لیکن نوہیرہ شیخ کے طرف بہت سارے لوگ نان کمپلینرز ہیں ان کا کیا بنے گا ان کے لئے کیا فیصلہ ہونے والا ہے اس سلسلے میں نوہیرہ شیخ آج تک کوئی بات نہیں بولی ہے یہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے بروز جمعہ 26 تاریخ کو یہ صرف اور صرف کمپلینرز لوگوں کے لئے ہے جو سنوائی ہونے والی ہے سپریم کورٹ کے اندر تو اس کو جو ہے بتانے کے لئے سنانے کے لئے بطور ایک اپ ڈیٹ کے مطیو رحمان صاحب آگئے ہیں پھر دوبارہ سکرین پہ اپ ڈیٹ کو لے کر کے یہ نوہیرہ شیخ کا ایک دلال ہے بس نوہیرہ کو بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اس لئے کہ نوہیرہ شیخ بچ جائیں گی تو پورے پیسے وہ ہڈ اپ کر لے پیسے ہڈ اپ کرنے کی چکر میں نوہیرہ شیخ کے پاس یہ خود چور ہے نوہیرہ شیخ تو اس کے پاس دوسرا چور ہے چور کے پاس چورانے کیلئے گیا ہے مطیو رحمان تو دوستو کہ یہ جو بھی اپ ڈیٹ ہے یہ ان کے لئے اپ ڈیٹ ہے کس کے لئے نوہیرہ شیخ کے لئے اور مطیو رحمان کے لئے انوہیرہ شیخ کے لئے اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ آپ دیکھئے کہ پہلے ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ میرا اپ ڈیٹ اپلوڈ کرنے کا وقت بھی دیکھ سکتے ہیں پبلش کرنے کا کہ کل سنوائی ہوگی سپریم کورٹ کے اندر تو نوہیرہ شیخ کی طرف داری میں ہی ہوگی انہی کو تسلی بخش بات آئے گی یہ نان کمپلیروں کو اور انوہیرہ شیخ کو کوئی خوش خبری نہیں ہے یہ حقیقت میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو دوستو نان کمپلیروں کا کیا بنے گا اس کے لئے ہم خود ہی سوچنا ہے ہم کو خود ہی جو ہے اٹاک کرنا ہے نوہیرہ شیخ کو کھڑا کر کے ہمارا سوال ہم کرنا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بروز جمعہ بروز جمعہ 26 اپریل کو ہیرہ گروف آف کمپنیز کی سنوائی کا لیسٹ منظر عام پر آ چکا ہے اس تعلق سے لوگوں کے استفسار ایک بڑے پیمانے پر آتے رہے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملوں کو جلد از جلد تکمیل کو پہنچائے امید کیا جاتا ہے کہ لنچ وقت سے پہلے ہیرہ گروف آف کمپنیز کی سماعت مکمل ہو جائے گی اور دعا کرتے ہیں ہم لوگ اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے ہیرہ گروف آف کمپنیز ہمیشہ کی طرح سے سرخرو اور کامیاب و کامران ہو اور تمام لوگوں کے جو معاملات الٹوا میں ہیں کمپنی کے معاملات جو رکے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے پرانے ابو تاب کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں ایسی ہماری دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ اتبارک و تعالی ہیرہ گروف آف کمپنیز اور علمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو سرخروعی عطا فرمائے بہت سارے فون کال میں جو باتیں سننے میں آتی ہیں ان کے تعلق سے بھی میں توڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز یا علمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اس معاملے میں بزاتے خود ایک تاخیر کر رہی ہیں لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز جو کی سود سے پاک انٹریسٹ فری کے نعرہ لے کر کے للہیت کے جذبے اور احکام خداوندی کے فرامین کے مطابق چلا کرتی تھی لیکن کچھ اسماجی کی تکتووں کے غیر سماجی عراقین کے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کے پھلنے پھولنے کے دشمن لوگ اس چیز کو دیکھ نہیں سکے اور ہیرہ گروف آف کمپنیز کے بڑھتے قدم پھیلتی ہوئی اسات اور تمام طرح سے ترقیوں کو دیکھ کر کے وہ جل بھن گئے اور لوگوں نے اپنے تسلط کی بنا پر اپنے طاقتوں کی بنا پر اس پر شبخون مارا اور ہیرہ گروف آف کمپنیز اپنے بیس پچیس سال کے سفر کو روہ دوہ سفر کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہیرہ گروف آف کمپنیز کا پدم رک گیا لور کورٹ سے کامیابی ملی ہائی کورٹ میں پہنچا گیا ہائی کورٹ سے بھی کامیابی ملی پھر اس کے بعد ہیرہ گروف آف کمپنیز کی سیو عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیف صاحبہ نے تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف انڈیا میں یہ درخواست دائر کی کہ میں کمپنی چلانا چاہتی ہوں جنون کمپنی ہے اور کسی بھی طرح کے معاملات سے پاک یہ کمپنی آج ایک دو سال نہیں دس سال پندرہ سال نہیں بیس پچیس سال سے چلتی آ رہی ہے لہٰذا عزتِ معاب سپریم کورٹ میری کمپنی کو چلنے کے لیے ماحول پروائیڈ کریں کچھ دیکھا جاتا ہے کمپنی کو چلنے میں کمپنی کو بڑی تیزی سے آگے بڑھنے میں دیش کو خوشحال بنانے کے لیے اور لوگوں کو خوشحال بنانے کے لیے لوگوں کو روزی روٹی مہیا کرانے کے لیے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی طاقت کا اگر استعمال کرے گی تو ہم جلد از جلد اس کمپنی کو چلا سکیں گے سپریم کورٹ اپنی نے ہیرا گروٹ اپنیز ہیرا گروٹ اپنیز سپریم کورٹ اپنیز میں درخواست دائر کی یہ سب باتیں بتانے کا لب لباب یہ ہے کہ ہیرا گروٹ اپنیز چونکہ بزاتے خود سپریم کورٹ اپنیز میں گئی ہے لہٰذا بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا کریں ہم پریشان ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی طرف سے آپ کی کمپنی آپ کی سیو علمہ ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ نے خود درخواست دائر کی ہے کہ آپ کے پیسے پر کسی بھی بدنظر کی بدنظری نہ پڑھنے پائے آپ کے ایک ایک پیسے کو جو ہے محفوظ کیا جائے اس لیے ہیرہ گروف آف کمپنیز کی سیو علمہ ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں درخواست دائر کی سپریم کورٹ آف انڈیا نے بڑی غور و فکر کے ساتھ اس چیز کو دیکھا بارہا وہاں کے جج نے اس بات پر ٹوئٹ کیا کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کے بے گناہی اور لوگوں کے اس کے پیچھے پڑے رہنے پر ہمیں ترس آتا ہے یہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج کا ٹوئٹ ہے یعنی کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز اپنے آپ میں کہیں سے کہیں تک کوئی غلط انٹینشن نہیں رکھتی ہے غلط انٹینشن رکھنے کی وجہ بھی نہیں ہو سکتی اور غلط انٹینشن رکھنے کا کوئی بھی سبب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کسی ایک کیبل میں کسی ایک کمرے میں اور کسی ایک تنہائی میں کسی ایک شہر میں کسی ایک دیش میں چلنے والی کمپنی نہیں تھی سو دیشوں میں چلنے والی یہ کمپنی اور چلا کر کے اس کے پروفٹ کو لوگوں تک پہنچانے والی دیش کو مضبوط بنانے والی یہ کمپنی ہوا کرتی تھی لہٰذا اس کمپنی کا کوئی ایسا چیمبر نہیں تھا چھوٹا چیمبر ایسا نہیں تھا کہ اس کو اٹھایا اور چلے گئے سپریم کارڈ آف انڈیا اور جارچ پرسال کی ایجنسیوں کے مطابق ایٹی سکس پروپرٹیز کو انہوں نے خود جارچ پرسال کر کے اپنے اٹیجمنٹ میں لیا اور اٹیجمنٹ میں لینے کا فائدہ بہت کچھ ہیرہ گروف آف کمپنیز کو بھی ہوا کہ بدنظروں کی بدنظری اس پر نہیں پڑ سکی کل ملا کر کے معاملہ یہ ہے کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز اور اس کی سی او عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کا انٹینشن ہمیشہ سے یہ رہا کہ کتنے جلد جلد لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دی جائے اس کی کئی وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز اور عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کی جو سمازی خدمت ہے وہ بدستور جاری رہے اور ان کی خدمت خلق کا جو ایک جذبہ ہے اس کو کسی طرح سے دھومل نہ ہونی دیا ہے متاثر نہ ہونی دیا جائے اس لیے آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کا غلط انٹینشن نہیں ہے اور غلط انٹینشن نہ ہونے کے باوجود جیلوں میں بھی عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ نے کسی نہ کسی ذرائع سے پیسے مغوا کر کے اپنے ان متاثرین کو دیا ہے جو کی روتے بلگتے اور بڑھکتے ہوئے وہاں تک پہنچتے تھے یہاں تک کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کرانے والا ان کے اوپر جو ہے کسٹیڈی ڈلوانے والا اس شخص نے بھی جب اپنی آپ بیٹی سنائی تو عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ سے سنانا گیا اس شخص کو بھی راحت پہنچایا اور اس کی شادی بھی ہوا ہے کہ جو بھی معاملات تھے اس کو تکمیل پہنچانے کی کوشش کی گئی آپ لوگ اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ ممبئی میں جیروپتی میں ہیدر آباد میں جو بھی جیولیجی شورون تھے اس میں پڑے ہوئے جتنے بھی جیولیجی تھے وہ جیولیجیز تھے ان کو اٹھا کر کے لوگوں کو راحت پہنچایا گیا یہ کسی کا غلط انٹینشن ہونے کا اشارہ نہیں ہوتا ہے یہ لوگوں کو دینا کسی غلط انٹینشن کا اشارہ کوئی بھی بدخلق انسان نہیں کر سکتا لہٰذا جب ہیڑا گروف آف کمپنیز کی کوششوں سے سو ایک سو پچاس ایکاؤنٹ جب کھولے گئے اور اس میں جو بھی امانتیں تھیں اس کو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پچاس پرسنٹ اور سو پرسنٹ کے حساب سے لوگوں کو لوگوں کے درمیان ان پیسوں کو باٹ دیا گیا تقسیم کر دیا گیا آج بھی وہ سلسلہ رکا نہیں ہوا ہے جہاں بھی جس ذرائع سے بھی لوگوں ہاتھ میں پیسے دستیاب ہوتے ہیں وہ لوگوں تک یعنی ہیڑا گروف آف کمپنیز کے سرمایہ کاروں تک پہنچا دیا جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنے غریلوں معاملات کی وجہ سے اپنے اقربہ کے معاملات کی وجہ سے اپنے دیگر معاملات کی وجہ سے لوگوں میں بتا نہیں سکتے اعلان نہیں کر سکتے لہٰذا کمپنی بھی ان کے ذاتی معاملات کو افشا نہیں کرنا چاہتی کل ملا کر کے یہ ہے ہیڑا گروف آف کمپنیز کا دن اور رات ہیڑا گروف آف کمپنیز کی سی او کا دن اور رات اس کوشش میں ہے کہ جلد اور جلد لوگوں کی امانت ہے ان تک پہنچ ہے لوگوں کی نقصانات ہو رہے ہیں لوگوں کے بچوں کے پڑھائیوں کے نقصانات ان کے شادی بیوہ کے معاملات ان کے روزی روٹی کے معاملات بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں ایک طرف دوسری طرف ہر روز کے حساب سے ہیڑا گروف آف کمپنیز جو ڈیلی کروڑا کروڑ روپے کی ٹریڈنگ کیا کرتی تھی اس میں بھی بہت بڑے نقصانات کا بھی ہمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے لہٰذا صرف آپ لوگوں کی ہی نہیں ہیڑا گروف آف کمپنیز کو اپنی کمپنی کو دی چلانا ہے آپ لوگوں کی براحت پہنچانا ہے اور دنیا کی یہ واحد ہیڑا گروف آف کمپنیز وہ کمپنی ہے جو کی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے ایک ایسا شواہد لے کے آؤ کوئی ایک بھی قدم ایسا لے کر کے آؤ جو علماء ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ اور ہیڑا گروف آف کمپنیز نے پیچھے ہٹایا ہو جس سے یہ پتہ لگتا ہو کہ ان کے معاملات کہیں نہ کہیں سست ہیں لہٰذا اس طرح کی آج تک مجھے تو کم از کم کوئی ایسی ثبوت کوئی نہیں دے سکا ہے اور آئندہ بھی نہیں دے سکے گا کیونکہ ہیڑا گروف آف کمپنیز مستعید ہے متحرک ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں لوگوں کے پیسوں کو دینے کے لیے ہی ایک زمین کو سپریم کورٹ آف انڈیا کے حکم کے مطابق رکھ کر کے اس کو بیج کر کے لوگوں کو پیسے دینے کے لیے کوشش سے دندات چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اس معاملوں کو جلد